اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عاظم قاضی ناظرین تین مارچ کو سینٹ الیکشن ہونے جا رہی ہیں چار مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کی براکریسی کو بلایا ہوا ہے اٹھارہ مارچ کو انے سیونی فائیو کا ری پول ہونے جا رہا ہے ری الیکشنز ہونے جا رہی ہیں وہاں پر لیکن اس ساری سیچویشن میں جو انیشل تین مارچ والی الیکشن ہے اس میں سب سے بڑا ٹاکرہ اگر میں کہوں تو وہ یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کا ہے دو اور ڈائی کی سیچویشن نظر آتی ہے پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ یوسف رضا گلانی کنفرم جیت رہے ہیں جبکہ حکومت کا خیال ہے کہ یہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے پنجاب میں تو بلا مقابلہ تمام سانیٹرز الیکٹ ہو گئے جہاں پر مین گیم جو تھی وہ پنجاب کی تھی اور پنجاب میں اگر یہ سب کچھ کلیر ہو گیا تو چودری پرویز علاہی راجہ پرویز اشرف اور آصف علی زداری کے درمیان کونسی ایسی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے جس کے بعد پی ڈی ایم بہت مطمئن ہے یوسف رضا گلانی کی سکسس کو لے کر اور اس میں بات کریں گے ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اندر فری اینڈ فیر الیکشنز کی ڈیفینیشن ہمیں پتا ہونی چاہیے ڈیفینیشن پتا تب چلے گی کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز بک رہے ہیں پارلیمنٹیرینز اگر بک رہے ہیں اور اس چیز کا سب کو پتا ہے مینز حکومت کو پتا ہے اپوزیشن کو پتا ہے کون خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کون بک رہا ہے اس کو بھی پتا ہے اس کے باوجود اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو یہ کس قسم کا جمہوری نظام ہے جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں سندھ اسیمبلی کی بھی بات کریں گے وہاں پر جو کچھ ہوا اکاسی ہے قومی اسیمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ان کے کیس کی ہیرنگ جو ہے اس کی لائف پروسیڈنگز کی جائیں اس میں بھی بات کریں گے اور لاسٹی پی ڈی ایم کا اب یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بلکل نیوٹرل ہے اور یہ جو کہنا ہے یہ یوسف رضا گھلانی صاحب کا کہنا ہے اور انہیں کہا ہے کہ بلکل جو اسٹیبلشمنٹ وہ نیوٹرل ہے ایک دم ایک چینج آیا ہے پی ڈی ایم کے موقف کے اندر کیونکہ دو چار روز قبل تک تو کچھ اور کہا جا رہا تھا ایجنسیوں کی بات کی جا رہی تھی انہیں پی جتر کو لے کر سپیسیفکلی لیکن یہ ایک دم پیراڈائم شفٹ کیوں ہوا ہے اس تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے مونہ عالم نے انکر پر تجزیہ کار ہیں امبر شمسی انکر پرسن ہے تجزیہ کار ہیں اور سلمان عابد سینئر تجزیہ کار ہیں تھیکیو ویری مجی آپ سب کا بہت شکریہ مونہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں سینٹ الیکشن کا زور چل رہا ہے ہر طرف لیکن جو مین اگر میں کہوں بڑا ٹاکرا جو ہے وہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کے ہی درمیان ہے اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے اگر یوسف رضا گلانی صاحب نہیں بنتے یا بن جاتے ہیں تو کیا فرق میجر آپ سمجھ رہی ہوگا دیکھیں بلکل مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو اصل ٹاکرا ہے وہ یہی ہے کہ مہمی اسیمیلی سے دو کینڈیڈٹس ہیں یوسف رضا گلانی حفیظ شیخ صاحب صوبائی اسیمیلیز میں تو یور رائیٹ کے جو پنجاب میں ہوا ہے وہ اپنی مثالیں آپ ہے میں اس بات سے ویسے اقتلاف نہیں کرتی چلیں جتنا جس کا حق ہے جتنے جس کے سینٹرز بنتے ہیں ان کی عددی اکثریت کے حساب سے تو اتنے ان کے مل جائیں ٹھیک ہے فیر اناس لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے بھی کرنا تھا یہ پی ڈی ایم کی مشترکہ اپوزیشن نے بھی یہی کام کرنا تھا اور اگر ان کے بیچ میں اتنی مفامر یا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ نائب کی ابینڈمنٹس پہ اکھٹے نہیں بیٹھتے یہ اسیمبلی میں اکھٹے نہیں بیٹھتے کہ انہوں نے 75 دسکا میں تو دستو گریباں اور دو بندے انہوں نے مروا دیئے اگر مطلب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے سٹنگ گورنمنٹ اور سٹنگ اپوزیشن کے درمیان تو ہمیں یہ دیگر معاملات پر نظر کیوں نہیں آتی اور انہوں نے عوام کو کیوں ایک ٹرک کی بتی کہنا چاہیے اس کے پیچھے لگا کر رکھا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں کی وجہ سے ہم تمام اب اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کی کوئی مثال شاید ہی کبھی ملتی ہو ماضی میں تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ دوسری جگہوں پر بھی ریفلیکٹ کرے وہیں پر کیوں ریفلیکٹ کرتی ہے جہاں پر ان جماعتوں کو خود سوٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے پنجاب میں جو ہوا غالباً اس کی ریپیٹیشن ہم سندھ میں دیکھیں گے البتہ یہ کہ زرداری صاحب نے اپنا ایک پھر سے ایک پتہ چلا ہے انہوں نے ملاقات کروائی ہے امٹیو ایم کے وقت سے اپنی جماعت کی اور اس کے بعد سے کافی ایک خلبلی نظر آتی ہے پی ٹی آئے رینکس میں ظاہر ہے فیبر پختون خواہ میں بھی بلکہ ہم نے دیکھا تھا وہ جو خٹک برادرز والا اپیسوڈ ہوا تھا اس کے بعد پرائم منسٹر گئے تھے وہاں پر تھوڑی فینس منٹنگ کے لیے یہ تمام چیزیں اب دیکھنا ہے کہ کتنا کام آئیں گی ہے کتنا نہیں آئیں گی لیکن یقیناً پی ٹی ایم کو اس بات کا ایج ہے کہ وہ اب اکھٹا ہو کر انتخاب لڑے ہیں اور ایون آپ دیکھیں فیبر پختون خواہ میں سینٹ کے الیکشنز کو کانٹیسٹ کریں گے یہ ساری باتیں اپنی جگہ مجھے لگتا ہے صوبوں میں غالباً there will be a repetition of پنجاب اپیسوڈ which is good and bad in the meantime جو میں آپ کے ساتھ عرض کر چکی ہوں کہ اچھا کیوں ہے اور برا کیوں ہے برا صرف ہم تمام کے لیے ہے ہم پتہ نہیں کس خیالی ایک پلاو میں ہم تمام جی رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے تمام کی برمیانہ آپ انڈسکریں دیکھیں ٹھیک ہو گیا امبر مجھے ایک چیز بتائی گا اسلامباد کی ہوا کیا کہہ رہی ہے because اگر ہم نمبر گیم دیکھیں تو obviously حفیظ شیخ صاحب کو جیتنا چاہیے لیکن جتنے confirmationز اس کے بعد بولا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے it feels like it یوسف رضا گیلانی صاحب جیت رہے ہیں اسلامباد کیا کہہ رہا ہے اس میں دیکھیں ظاہر ہے میں تو ہمیشہ پیش کوئی کرنے سے گھریز کرتی ہوں کیونکہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلامباد کی ہوا تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ neutrality کی بات کر رہی ہے مگر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں جو چودی پرویز الہی کا اور جدی کر جو پنجاب کی سینیٹرز ہیں ان کا بلا مقابلہ ان کا انتخاب ایک اشارہ دیتا ہے کہ یہ گیم کہاں جا رہی ہے دیکھیں جو نقصان زیادہ ہوگا ہمیشہ حکومت کو ہی ہوگا کیونکہ اگر ہم یہ دیکھ سکتے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ حفیظ شیخ شاید ضرور جیت چاہیں لیکن اگر ان کے ووٹ ان کو ووٹ کم پڑے تو یہ بھی پریشان کن بات ہونی چاہیے حکمراج جماعت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر یوسف رضا گلانی صاحب جیت چلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک بہت بڑی فتح ہوگی اور وہ اور بھی زیادہ پریشانی کی بات ہوگی حکمراج جماعت کے لیے تو جتنے ووٹ آئیں گے کہاں سے آئیں گے یہ تو ظاہر ہے گیم تو چل رہی ہے کہاں کہاں چل رہی ہے بات بیلاول پٹو زرداری ہوں یا یوسف رضا گلانی صاحب خود ہوں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار نیوٹرل ہے جو ہم جو اشارہ مل رہا ہے کہ جب سینٹ چیرمنٹ کے خلاف تیری کی عدم اعتماد ہوا تھا تو اس وقت شاید جو اسٹیبلشمنٹ تھی نیوٹرل نہیں تھی ٹھیک ہے سو اب وہ پیغام جو دے رہے تھے یا ان کو کچھ یقین دہانی کروائی گئی تھی یہ تو ظاہر ہے اب اگلے ہفتے جب تیم مارچ کو انتخاب ہوگا ظاہر ہوگا کیونکہ اس وقت بھی بہت کانفیڈن سے بات کری تھی اپوزیشن تو اس میں دو ایک اور میں کہوں گی کہ نتیجہ حکومت کو تو نقصان ہوگا لیکن پی ڈی ایم کو بھی اگر ان کی اور کافی لائکلی بھی ہو سکتا ہے کہ شکست ہو جائے تو پھر ان کو مومنٹم اور ملے گا اپنے لانگ مارچ کے لئے تو میرے خیال میں کہ یہاں حکومت اور انگر نے چیلنج کیا تھا گلانی صاحب کی نومنیشن کو بھی اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت اس وقت اپنے آپ کو بھی حکرے میں نحسوس کر رہی ہے کیا سلمان صاحب یا حفیظ شیخ کی کینڈیڈیٹر کی وجہ سے کیا آپ کو پتا ہے کہ تیریکن صاحب کو بھی کچھ آوازیں اٹھی ہیں جو ان کے دخواہ پر خوش نہیں ہیں از کینڈیڈیٹر ٹھیک ہو گیا سلمان صاحب آپ کی طرف میں سلمان صاحب کا ذرا کنیکٹ کر رہے ہیں دوبارہ مونا مجھے ایک چیز بتائیے گا بلکہ کنیکٹڈ ہے جی سلمان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں اس نے بھی یہ بات ہو رہی تھی اگر یوسف رضا گلانی سینیٹر بان جاتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت اپیرنٹلی میڈیا کے اوپر اور پولٹیکل پی ڈی ایم کی طرف کا سپیشلی جو بیانیاں آ رہے ہیں جو پنجاب کا ہم نے اپیسوڈ دیکھا ہے وہ کے پی کے اندر بھی روپیٹ ہونے جا رہا ہے سو اگر یوسف رضا گلانی ہو جاتے ہیں تو مریم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں لانگ مارچ کی طرف نہ ہی جانا پڑے اس کو کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں کازی صاحب آپ کی جو ایکیوزیشن بنا رہے ہیں یہی غلط ہے غلط ہو گئی آپ صحیح بتا دیں اس نے پی ٹی آئی کے اس نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کامل علی آگا کو کامل علی آگا کو سینیٹر بنوایا ہے بتائیے کہ جب کامل علی آگا جو ہے وہ سینیٹر بنے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پی اپل کیوں جو ہے پی پس پارٹی کو سپورٹ کرے گی یا گلانی صاحب کو سپورٹ کرے گی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے پنجاب میں جس طرح سے ایک تقسیم پیدا کی ہے سینیٹ کے بلا مقابلہ انتخاب میں یہ تو سوال خود پی ڈی ایم کی قیادت سے کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کون سا جادو چلا ہے کہ جس جادو کے تحت جو سیلیکٹڈ حکومت تھی نجائز حکومت تھی آج وہ کیسے جائز ہوگی کہ آپ نے اپنے امیدواروں کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں ویڈڑاک کر دیا ہے تو برحال دیکھئے اب پی ٹی آئی جو پی پس پارٹی ہے اس کا موقف یہ ہے کہ وہ دس بارہ قومی سمبلی کے ممبران کا ووٹ لے گی ان کی جماعت سے یا اتحادی جماعتوں سے آپ دیکھنا یہ جو بات ابھی مونہ نے بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ دس بارہ ووٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر یہ ووٹ کچھتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جاہدہ داری صاحب کا جادو چل گیا ہے لیکن اگر گرانی صاحب شکرس کھا جاتے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں جو بیرا مقابلہ انتخاب ہوا ہے یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے پر ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ اسلام آباد کا مارکہ بھی شامل ہے اور اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ گلانی صاحب جتنی بڑی پوزیشن پر کھڑے ہوئے تھے پنجاب میں بلا مقابلہ انتخاب کی وجہ سے ان کے لیے مشکل بھی پیدا ہوئی ہوگی اور میری معلومات یہ ہیں میری معلومات یہ ہیں کہ پنجاب میں یہ جو مکمکہ ہوا ہے اس میں چودری پرویز الائی حمزہ شباز شریف اور شباز شریف کا رول بہت زیادہ ہے لوگ اس میں سے زداری صاحب کا رانگلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل میں جو رول پلے کیا ہے وہ شباز شریف سلمان صاحب مجھے ذرا ایک منٹ دیجئے گا آپ کی آواز آپ کی آواز ٹھیک نہیں آرہی مجھے ذرا ان کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کی آواز ذرا ٹھیک نہیں آرہی مونا جو ابھی سلمان عابد پوائنٹ دے رہی ہیں مجھے ایک چیز بتائیں ایک یہ جو چیز آگئی ہے یہ جی پی ٹی آئے کے اور ہم نے کل بریکنگز بھی سنی اس کی کہ پی ٹی آئے کے بارہ سے بیس ممبران نے ہامی بھر لی ہے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے کی اور ان کی شرط یہ ہے کہ ان کو پی ایم ایل این کے اندر ایڈ کیا جائے یہ ان کی ڈسکشن ہوئی اور یہ چیز پھر ہم نے میڈیا کے اوپر بھی دیکھی سو یہ کون سے لوگ آپ کو لگتے ہیں کیونکہ پی ٹی آسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو اشاروں کا انتظار کرتے ہیں کون سے اشاروں کی بات کر رہے تھے مجھے سمجھ دیا ہی میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں نہیں منصور آپ بہت سمجھدار ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو جو آپ نے سمجھنے کی جسارت کی ہے وہ غالباً ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی ہے اور وہ جو پارشیلٹی تھی وہ چلی گئی ہے تو پیپلز پارٹی اور فی ٹی آئے مطلب پارشیلٹی میں اس ٹائم پر بھی ان کو یاد رہنا چاہیے کہ کس نے کن جماعتوں نے کردار ادا کیا تھا خیر having said that یہ تو بس ان کی وہی بات ہے کہ شاید پچھلی باتیں ہم ہی لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں ہمارے سیاستدانوں کو یاد نہیں رہتی لیکن پتہ ہے اب یہ جو آپ body language بھی دیکھیں بہت کچھ بدل گیا ہے حمدہ شہباز صاحب بھی اب تو باہر آ گئے ہیں انہوں نے بہت جوشیلی تقریر بھی کی ہے ابھی یہ خطاب بھی کیا ہے مریم نواز صاحبہ جو کہ نام لے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے بتاتی تھی کہ اس نے کیا اس نے کیا جناب نواز شریف جو خود ذکر کرتے تھے اور جو نام لیتے تھے کبھی آئی ایس آئی چیف کے کبھی چیف آف آدمی سٹاف مطلب کون ہے جس کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت نام مجھے لگتا ہے فیڈ اوے ہو گیا ہے ان کا تذکرہ نواز شریف صاحب کا ایسا جو ذکر ہے بلکل ان کا نام لیا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے کیونکہ یہ بات پتا ہے کہ روایتی طور پر نون لیگ کو جو vote پڑتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام پر نہیں وہ نواز شریف صاحب کے نام پر پڑتا رہا ہے لیکن ان کا نام اسی حر تک لیا جا رہا ہے جو ان کی تقاریر ان کا نیرٹیو وہ ساری باتیں ڈو اور ڈائے اب یہ بس آخری نہ جا گئی ہے وہ ساری باتیں فیڈ اوے ہو گئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں کسی نہ کسی جاننے بشارہ کر رہی ہیں اور غالباً سیٹ ایکشنز کا ہی انتظار تھا اسی جانب یہ اشارہ تھا اب پیپلز پارٹی نے اس حد تک آفر کر دی ہے ایمکیو ایم کو کہ ہم اپنے دو کانڈیڈیٹس ان سے ویڈرو کرتے ہیں اس کے بدلے آپ ہمیں وفاق میں سپورٹ کریں تو ایمٹیو ایم بی آپ دیکھ لیں ان کو پھر منانے کے لیے جو پی ٹی آئی کا وفت ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا بائے وہ بھی اتحادیوں سے ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹیمٹلی اب سپریم کورٹ کے بھی کافی ان کے ایمبٹ میں ہے گے اور وہ بھی اب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں فیصلہ محفوظ وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے والی ہیں کہ کس طرح یہ سے ہوگا اور کیا اس کا پھر انڈ ریزلٹ ہوتا ہے لیکن جس جانے باپ نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں کہ واقعی لوگ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں حفیظ شیف صاحب بھی پیپلز پارٹی سے بھی ان کی کوئی قربتیں ڈھکی چھپی نہیں ہے ان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اب تو وہ ان کو پی ٹی آئی ایم ایف یا جو بھی بولیں لیکن ان کے فارمر فائنانس منسٹر ہیں اور یہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے اور یوسف رضا گلانی صاحب بھی باوصوب طور پر میں کہتی ہوں کہ ان کے اچھے روابط ہیں خاص طور پر جو سدن پنجاب سے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی ایم اے جن کو جھانگیر ترین صاحب لائے تھے ان کے ظاہر اچھے روابط یوسف رضا گلانی صاحب سے بھی ہیں وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سیزنڈ پولٹیشن ہیں ان کے بھی ہیں تو ہر کوئی اپنے روابط استعمال کرے گا لیکن اگر آپ حفیظ شیخ صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا دونوں میں سے کسی کو بھی اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ اس وقت زیادتی ہوگی ٹھیک ہو گیا مونا آپ کا پوائنٹ آگیا دوسرے کے ساتھ اچھے روابط ہے آپ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون اپنے ضمیر پر ووٹ ڈالتا ہے اور کون اپنے ضمیر کی آواز یا وہ جو دوسری بات کہتے ہیں کہ نیم نیم اپنے نظریاتی طور پر ووٹ ڈالتا ہے نظریاتی ہو جاتے ہیں بلکل لیکن دونوں میں سے آپ یہ کسی کو کم نہ سمجھیں ٹھیک ہو گیا ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو میں ذرا بات کروں گا کل ہمارے پروگرام کے اندر ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ ایک انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے زرداری صاحب اور پرویز الہی کے درمیان سو مطلب اگر انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو سلمان عابد صاحب کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ پھر کیا ہوگا اور امبر شمسی اس پہ کیا کہیں گی میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دہ بریک جی امبر شمسی آپ کی طرف میں آتا ہوں زرہ میں جس طرح بھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سینیٹر غوث خان نیازی کل پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی پرویز الہی کی اور زرداری صاحب کے درمیان انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب فور شور بننے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے وہ ہی کے پی میں ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہی اب اسلامباد میں ہوگا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی بس اب حکومت جب سینیٹر بن گئے تو اس کے بعد پھر اپر ہاؤس کی کہانی شروع ہو جائے گی تو آگے آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کیا کہیں گی اس کے اوپر دیکھیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں میں بس اندر کی خبر تو نہیں میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پہلے جو کنونسی جماعت اور انہوں نے تاخیر سے لانگ مارچ اس پر ابھی ہولڈ کرے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی ان کا ہم نے پہلے بھی جو بلوچستان اور سینیٹ کے جو اس وقت کے انتخابات تھے اس میں بھی وہاں ان کا ہینڈ دیکھا تھا ہاتھ دیکھا تھا تو یہاں بھی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی سب کو بھی کنونس کیا کہ سینیٹ اور جو الیکشنز اور بائی پوزلز میں جو عظمی انتخابات ہیں وغیرہ وغیرہ ان میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دوری پیدا کی جائے اور پھر کمزور کیا جائے اور میں خیال میں میں بھی تفاق کرتی ہوں تمام تجزیہ کاروں سے جو یہی کہتے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ صاحب نہیں جیتے اسلام آباد سے کیونکہ ان کی کنسیچونسی نیشنل اسیمبلی ہے تو میں خیال میں یہ ایک حکمران جماعت عمران خان کے خلاف کہ ادم مہتماعت دیکھترہ کا ہو گیا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ لانگ مارچ پہ بھی ریلکٹنس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے یا وہ ابھی اس کو کولڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک زرداری صاحب نے جو ان کی بات چیز رہی ہے نواز شریف صاحب سے مولانا فضل ریمان سے یہی کوشش ہے کہ لانگ مارچ کے بغیری گیم آن کر دیں تو جو خطرہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت گہما گہمی نظر آ رہی ہے جو ادھر سے لوگوں کو کھینچنے ادھر سے کنونس کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے بات کر رہے ہیں پنجاب میں پرویز الہی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ گیم یہی سے بدل جائے ٹھیک ٹھیک سلمان صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں ایک تو میں ایف ریلی وانٹ کہ آپ یہ سینٹر غوث والی بات کا بھی جواب دیں دوسری جو یہ لوگ جو ان لوگ کا ویو پوائنٹ ہے بات آ جائے گی اور they are very optimistic کہ ہم چیئرمن سینٹ کے لیے بھی یوسف رزا دلانی کو لے جائیں گے اور اگر ہم لوگوں نے یہ سکسس اچیو کر لی تو پھر یہ لانگ مارچ وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوں گی باقی ہم ان ہاؤس چینج پنجاب سے شروع کریں گے اور آگے چلیں گے دیکھیں منصور قاضی صاحب پہلے تو قوم کو مبارک بات دیں کہ پی ڈی ایم کے بقول اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جناب دیکھئے یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ اور نیب اور یہ الیکشن کمیشن کا کوئی نیکسز بن چکا ہے پہلی بات اب کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں آیا اس لیے وہ کہیں گے کہ نیوٹرل ہو گیا بڑی اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے ان کے بات چلے ابھی دیکھیں گے جب سینٹ کے انتخابات آئیں گے ان کے نتائی جائیں گے تو دیکھیں گے پی ڈی ایم کیا بیانیے لے کے آتی ہے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی یا انہوں نے پیچھے پسے پردہ بیٹھ کے عمران خان کو سپورٹ کی ہے کیونکہ یہاں پر انتخابی شکست کو تصمیم کرنے کا تو کوئی رواج نہیں ہے ایک بات دوسرا جو آپ نے سینٹر غوث والی بات کی ہے مجھے آپ تھوڑی سی منطق سمجھا دیں کیا کامل علی آغا پی ٹی آئی کے بغیر سینٹر بن سکتے تھے پہلی بات جب وہ نہیں بن سکتے تھے تو انہیں تو پی ٹی آئی کے کوٹے سے ٹکٹ ملا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سینٹر بنے ہیں تو مجھے بتائیے ایک طرف مسلم لی کاف پی ایم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنا سینٹر منتخب کرواتی ہے اور اس کے کانٹر ہم بھی ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا اور چودری برادران کا کوئی اتحاد ہو گیا گلانی صاحب کے اوپر یعنی کیا پی ٹی آئی اتنی انوشنٹ ہے کہ انہوں نے گلانی صاحب کو جتانے کے لیے وہاں چودری برادران کو فری ہنڈ دیا کہ آپ معاملات تیہ کر لیں ہم اپنے تمام امیدوار بٹھا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ نا کہ پی ٹی آئی پی ایمل کیوں کے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہے نا کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ سینٹر بنا سکتے اسی لیے انہوں نے ان کو جو کوٹے سے ٹکٹ ملا تھا وہ پی ٹی آئی کے کوٹے سے ملا ہے نا پانچ جو ہے وہ اور ایک یہ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو بلانی صاحب کا الیکشن ہے اسی کے اوپر وہ سارا منار بن رہا ہے نا کہ وہ جیتیں گے تو چیئرمن سینٹ بنیں گے تو تحریکیت میں تمات پیش ہوگی میری بات لکھ لیجئے یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہوگی اور یہ بات پی ایم ایل این کو بھی پتا ہے اور یہ بات باقی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گرانی صاحب اگر الیکشن جیت بھی چاہیں گے تو آپ اس سے یہ فعلی طور پر یہ نتیجہ اخص کر لیں کہ جناب یہ چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا فلا ہو جائے گا اور ایک بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستانی دانشوروں کو داد دے ایک بائے الیکشن ڈسکا کی بنیاد پر انہوں نے یہ تیگ کر لیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے باقی کے بھی بائے الیکشن کے اندر کون سا جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف باقی کے بھی میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بائے الیکشن کے نتیجے سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے تو پھر تو پاکستانی سیاست کو داد دینی چاہیے اور ان تمام لوگوں کو داد دینی چاہیے جنہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کر دیا ہے اچھا سمدان صاحب آپ کا کیا view ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایک بات یادت کیے گا تو پاکستان میں یہ بہت ہی انوسنٹ تذہیہ ہوگا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے سلمان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی اس کومنٹ کیوں پر مونا عالم ہس رہی ہے میں ذرا ایک دفعہ ان سے پوچھ لوں مونا کیوں آپ کا کیا خیال ہے اس کو لے کر آپ مسکرہ رہی تھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا کیا view ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا صد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریسائسلی کہ لوگ یہ جو ایم این ایز ہے کچھ پیٹی ہے کہ they look up to at ایجنسیز for yes or no ذرا بتائیے گا کون سی ایس ایم این ایز ہیں جو ایجنسیوں کی طرف دیکھتے ہیں yes or no کے لیے صد عمر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں نے کہا آپ سے پوچھ لو دیکھیں ظاہر ہے یہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں یہ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ اس میں کوئی مطلب کون یہ بولے گا یہ تو denial میں رہنے والی یا کوئی illusion میں رہنے والی بات ہے اس کو تو کوئی rule out نہیں کر سکتا مجھے ہسی اس بات پر البتہ آئی ہے جو آپ نے کہا کہ ایک election کی بنیاد پر انہوں نے اگر اسٹیبلشمنٹ کو neutralize کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اگر partiality رہی ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے وہ partiality کنوں نے enable کی ہے نا مطلب کنوں نے اتنا enabling environment دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آئیں آئیں جی مداخلت کریں مطلب آپ بیگانی شادی میں عبداللہ کو کس نے بلایا تو یہ یہ سوچنے والی بات ہے یہ تمام سیاستدانوں کے لیے لغمہ فکریہ ہونا چاہیے تو صرف یہ کہہ دینا اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ senate elections قریب ہیں اس سے پہلے جو بیانیاں تھا وہ ہم تمام کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اگر کوئی movers and shakers ہیں تو وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بدلتا ہے رنگ کیا کہتے ہیں آسمان کیسے بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے تو وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا امبر میرے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سی ایم پنجاب ٹو سٹے یہ چیز بڑی ایک زد ہے امران خان صاحب کی کہ جی بزدار صاحب رہیں گے امران خان صاحب کو بہت سارے concerned corners کی طرف سے بھی convey ہوا کہ he is not right for پنجاب but he is there to stay ایک یہ بھی viewpoint سمجھا جا رہا ہے کہ جی because he is reluctant to remove him so شاید اب establishment کا جو ایک ہاتھ ہے یا جو کہا جاتا ہے claim کیا جاتا ہے ہاتھ ہے یا نہیں ہے وہ نہیں مجھے پتا لیکن جو claim کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے وہ تھوڑا پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے اس پاک سے کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان صاحب کو ہر طرف سے اور میں کہوں گی کہ concern quarters جو آپ بات کر رہے ہیں مقدر حلقے بھی ان کو کہتے ہیں یہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ bizarre is not fit for the job وہ شاید نہیں ہے امران خان صاحب کا جو کچھ لوگوں کو سمجھ جاتی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ جاتی میں آئی موانا توس پیکو کہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ان کی insistence کیا ہے کیا انہوں نے جو اپنا علاقہ ہے اس کو بدل دیا ہے تبدیل کر دیا ہے کیا اس سے پہلے بھی جب وہ سیاست میں تھے اور نچری سطح پر انتخاب بھی ان کا ہوا تھا بزارت صاحب کیا کیا وہ تب بھی اپنے علاقے کو اور اپنی بدل سکے تھے نہیں بہت ساری کہانیاں سامنے آتی ہے جس کا شاید میں کیونکہ ظاہر ہے مسدقہ ذرائع نہیں ہوتے لیکن مختلف ذرائع سے آتی رہتی کہانیاں about the management of Punjab and how it's being done so I mean وہ criticism ایک جگہ ہے وہ criticism ختم نہیں ہوا تھم نہیں گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی ڈسکا میں جو بائے پول ہوا تھا اس میں جو فیاسکو تھا اس کے پنجاب حکومت اور لار نورنر کی سیچویشن وہ بالکل ذمہ دار ہے اور میں صرف نہیں کہہ رہی election commission اور پاکستان بھی کہہ رہی ہے تو reluctance کیا عمران خان سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا گیا کیا ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے is that one of the reasons کس طرح سے ہو سکتا ہے کیا اگر ہم کہہ سکے کہ فواد چودری جیسے سیاستدان جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں جو افیشنٹی ہوں جو اپنی منسٹری میں بھی کچھ چینجز آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ پنجاب کو کر سکتے تھے سنبھاد سکتے تھے you know that is one question that is now being asked کہ ایسا کوئی اور شخص نہیں ہے جو تحریک انصاف کو اس نے انتخاب سے پہلے چیف منسٹر بننے سے پہلے کچھ ماہ پہلے ہی join up کیا ہو isn't there somebody better who could have represented PTI or remove transform کر سکتے تھے true تو میں خیال نہیں کہ یہ this will remain a stain اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ عمران خان صاحب to give him credit اب آپ اسے اتفاق کرے یا نہ کرے he's stuck to his guns مگر at what cost بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے ویرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آتی ہیں تو مارچ کی بھی بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے اندر ریکویسٹ کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا سلمان عابد صاحب مجھے بتائیے گا ایک تو عثمان بزدار صاحب کو لے کر کون سی کمزوریاں ہیں کون سی مجبوریاں ہیں ہمارے وزیر آزم کی کہ عثمان بزدار صاحب ابھی بھی ہیں اور مریم کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے ذرا دونوں پہ مجھے بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ پنجاب کی پولٹس کو انیلیسس کریں اپنا منصور قاضی تو آپ کو ماں سوائے شہباز شریف کے علاوہ کوئی سٹرانگ چیف منسٹر نظر نہیں آئے گا ہر حکومت جس کا پرائم منسٹر اسلام آباد میں بیٹھتا ہے اس نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ایک کمزور وزیعالہ کے تحت پنجاب کو آپریٹ کیا جائے اور اپنے معاملات کو اسلام آباد سے بیٹھ کے آپریٹ کرے چاہے وہ ہنیف رامے تھے چاہے وہ غلام ادربائی تھے چاہے وہ سردار لکھئی تھے کوئی بھی ہوں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی حمایت کے بعد جو اسمان بزدار کی جو سب سے بڑی حمایت ہے وہ چودری برادران ہے اگر اگر اسمان بزدار کو ہٹایا گیا تو آپ دیکھے گا کہ سب سے زیادہ ریزسٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے سے ہٹ کے کاف لیگ کرے گی کیونکہ کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اسمان بزدار کی مجودگی میں ان کے جو پاور دائنمیٹ ہیں اس میں کمفرٹ زون ان کے لیے مجود ہے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اسمان بزدار کو ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک کھچڑی پکیو چیف منسٹر کی اس کے اندر بڑی لڑائیاں ہوں گی اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں جانگی ترین گروپ بھی ہے علیم خان گروپ بھی ہے محمود رشید ہے اسلام اقبال ہے فواد چودری ہے تو اس لیے اس وقت وہ ایک مجبوری بن چکی ہے اچھی ہے بری پی ٹی آئی کے لیے کہ عمران خان صاحب اسمان بزدار کو ڈائجسٹ کریں گے اور انہی کے تحت آگے چلنے کی کوشش کریں گے ایک بات تو یہ ہے کھشمان بزدار کے کونٹیکس پر ٹھیک ہے اچھا مونا do you agree with سلمان عابد's viewpoint جو وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے analysis دیا ہے do you agree to it because بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر یہ viewpoint بھی ہے کہ جی ڈائی سال ہو گئے ہیں and it's time that چودری پرویز اللہی should come up as the CM because ایک چیز ساری جتنی politics ہے پنجاب کی اگر ہم چیک کر دیکھیں senate elections ہوں vote of confidence یہ ساری چیزیں چودری پرویز اللہی نے manage کی ہیں we like it we don't like it دیکھیں یہ بات ہے اور even ان کی legacy بھی بطور چیز منسٹر بالکل شہباز شریف صاحب کی بھی اچھی ہے اور ان کی بھی پرویز اللہی صاحب نے بھی ایک اچھی legacy چھوڑی ہے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا میں اس بات سے ان کے خاص طور پر سلمان صاحب کے سو فیصد متفق ہوں کہ ایک اس طرح کف تو فگر ہو جو وفاقی حکومت کو سوٹ کرے اور جو کہ اسلام آباد سے آپ پنجاب کو رن کر سکیں primarily ظاہر ہے اگر کوئی بہت strong personality آ جائے گی تو پھر اس طرح سے تو پنجاب نہیں رن ہو پائے گا اسلام آباد سے بیٹھے بیٹھے prime minister directly ان affairs میں نہیں meddle کر پائیں گے تو یہ چیزیں obviously بات ہے مجھے نہیں لگتا پرویز الائی صاحب کی چوزری پرویز الائی کی اس لیول کی personality ہے کہ وہ کہیں سے ڈکٹیشن لیں گے یا ان کو prime minister بتائیں گے پھر وہ ظاہر ہے اٹھارویں درمین بھی یاد کرائیں گے بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہوں گی حتی چلیں کہ ruling party کی جو حکومت ہے اور فیڈرل میں وفاق میں ہے پنجاب میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی at one place or the other the chief minister will step in جیسے نواز شریف صاحب چلیں prime minister تھے شہباز شریف صاحب chief minister تھے ہر بندہ یہ بات جانتا ہے بچے بچے کے زبان زدہ عام ہے یہ بات کہ پنجاب کے matters میں نواز شریف صاحب did not have that level of a say جیسے کہ شہباز شریف صاحب ہر level پہ چھوٹے سے چھوٹے bureaucracy کے level پہ بھی وہ چیزیں خود دیکھا کرتے تھے تو یہ ظاہر ہے اس level کی یہ بلکل 100% متفق بات ہے اور دوسری یہ بات بھی بڑی یہ primarily ٹھیک ہے کہ پھر ایک سمندر ہے آپ سمجھیں لوگوں کا یا possible candidates کا جو کہ chief minister بننا چاہتے تھے اور اب بھی بننا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان میں سے آپ کہاں صلاح مشورہ کروائیں گے اور پھر ان میں سے کہاں پر آپ مفامت کروائیں گے یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا ایک مطلب کوئی نیا ایک پینڈورا آگے چلتے ہیں ٹائم وائپس تھوڑا ہے امبر مجھے بتائیے گا قاضی فائزیسہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ان کی جو proceedings ہیں کیس کی وہ live کی جائیں کیوں اتنا مطلب کیا چاہتے ہیں مطلب he really wants کے پورا پاکستان دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا analysis آپ کا اس پہ میرے میری نظر میں تو کوئی حر تو نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے presidential reference ان کے خلاف آیا تھا اور سپریم کورٹ جب سنا تھا کیس ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ the president applied his mind جس طرح سے asset recovery unit ایک private citizen جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے یا پتا ہے کہنا نہیں چاہتے ان کی شکایت یا ان کی معلومات کی بنیاد پر یہ reference بنا تھا اس پہ بھی وضاحت نہیں آئی مجھو یاد ہے میں نے شہزاد اکفر صاحب سے ایک پروگرم میں پوچھا تھا کیا asset recovery unit اور بھی cases ایسے لے کر جا رہا ہے جو ایک private citizen شکایت کرتا ہے یا معلومات ایک آتا ہے تو وہ ان کے بعد جواب نہیں تھا تو میرے خیال میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز ایسا has been bitten leaks بھی ہوئی تھی وہ بھی leak کر رہے تھے بہت ساری چیزیں میڈیا کو تو میرے خیال میں کہ بہتر تو یہی ہے ویسے وہ نہ ہو everybody sees it there's no harm in it why not سلمان عبد صاحب your comment on it سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کے پورے کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو برائے راست دکھایا جائے جبکہ آج کا جو میڈیا ہے اتنا فاست ہے کہ آپ کو ball to ball commentary بیسے بھی پتہ چل جاتی ہے جو باہر آجاتی ہے اس لیے اب ان کی خواہش ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی اس کی تاریخ میں ہمارے سامنے کوئی نظیر ہے ایک بات اور کیا قانون میں کسی بندے کے اوپر جس پہ جس کے خلاف reservations ہیں کیا اس کو یہ ride دیا جائے کہ جی وہ قانون یہ کہتا ہو کہ نہیں جی اس کی live نشریات جو ہیں وہ دکھائی جا سکیں مجھے تو اس کی کوئی legal grounds نظر نہیں آتی ایک moral question ہے اور ایک انہوں نے point raise کیا let's see کہ عدالت کیا decide کرتی ہے لیکن میرے اپنا کیا view ہے آپ کا اس پہ اپنا کیا view میرا اپنا view یہ ہے کہ legal gunجائش نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوگا مونہ آپ کی طرف سے کیا کہیں گی اس پہ جی بلکل میں مجھے صرف اتنی اجازت دیجئے گا منصور جو بھی آپ نے پچھلے time پہ جو ایک بات پوچھی تھی میں سے فتنہ اس میں add کرنا چاہتی ہوں کہ bureaucracy تو آپ دیکھ لیں more or less وہی ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے وقت پر تھی جو کہ پنجاب میں اس وقت لگائی گئی ہے تو جو machinery ہے چلانے والی وہ تو more or less ابھی آپ دیکھیں وہی چل رہی ہے خیر to your question and precise کہ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہ قانونی طور پر غالباً اس چیز کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو اور شاید کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے پہلے بھی ہم نے cases دیکھے ہیں جن کے بارے میں یہ demands آتی تھی کہ اس کی live coverage ہونی چاہیے کبھی بھی نہیں ہوئی کبھی نہیں دیکھی ہم نے یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں ball to ball commentary ملتی ہے لیکن اگر کسی بندے کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتا ہی ہے یا اس کو victimize کیا جا رہا ہے تو اس sense میں مجھے لگتا ہے کہ demand بالکل غلط نہیں ہے کہ چلیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو عوام کے سامنے چیزیں آ جائیں اور مجھے لگتا ہے یہ دونوں sides کے لیے زیادہ بہتر option ہے اور ہماری judiciary کی میں سمجھتی ہوں بقا کے لیے بھی بہتر option ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ensure کریں اس بات کو کہ ہم کسی کی side نہیں لے رہے ہیں اور پوری چیز transparent manner میں چلائیں بیکل ٹھیک ہے last میرے پاس صرف 30-30 seconds ہے مجھے یہ جو سندھ ایوان کے اندر جو کچھ ہوا انتہائی شرمناک تھا بات غلم گلوٹ سے شروع ہوئی ہاتھا پائی پر ہو گئی اور میرے خیال میں جو کچھ national assembly میں دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے جس طرح کی زبان اسی طرح کی آگے چلتی ہے 30 seconds ہے میرے پاس مجھے ذرا ایک دفعہ آپ تینوں اس پر view دیجئے گا starting from number پولرائزیشن جو ہمیں divide نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے دمیان اور پھر ان کے followers کے درمیان جو آپ کو online بھی نظر آتا ہے اس کی اکاسی اور یہ جو violence ہے اور یہ جو اس قسم کی ہاتھ پائی ہے شرمناک ہوتی ہے پھر آپ کو نظر آتی ہے اسیملیوں میں نظر آتی ہے سلمان عابد دیکھیں میرا تو اپنا context یہ ہے کہ unfortunately پاکستان کی political parties نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا یہ انہی غلطیوں کو زیادہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس سے جمہوری مقدمہ اور پارلیمانی ڈیموکریسی کا جو مقدمہ ہے وہ unfortunately کمزور ہوتا ہے لوگوں کے اندر جب وہ perception میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم منتخل کر کے بیشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مونہ علم جور پوائنٹ جی تمام ساتھیوں سے متفق ہوں اور صرف اتنی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک کی کریم ہے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے یہ privileged lot ہے جن کو عوام نے ووٹ دے کر ریوانوں میں پہنچایا ہے اگر ان کی یہ حالتظار ہے تو پھر عوام کو یہ لوگ کیا سکھائیں گے یا ان کے لیے کیا قانون ساتھی کریں گے مجھے لگتا ہے اس قسم کی ساتھ و سکنات سے یہ اپنا mandate مونہ علم thank you very much عمبر شمسی سلمان آبے thank you very much ہم کب سیکھیں گے غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا thank you very much watching پاکستان today مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ